اللہ 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 کہ وہ عمر و الخطاب لانو کے سامنے پیش ہوا ہاتھ بندے ہیں پاؤں میں بیڑی ہیں عمر و خطاب لانو بڑے اس پہ غصے تھے آپ نے بھی جلاد کو حکم دیا کہ اس کا سر قلم کر دیا جائے اس نے کہا کہ جی مسلمان تو بڑے رحیم ہوتے ہیں تو کیا موت سے پہلے میری کوئی خواہش پوری ہو سکتی ہے بتاؤ بھئی اس نے کہا ایک پیالہ پانی چاہیے عمر و خطاب لانو نے ایک پیالہ پانی لائے اس کو دلوا دیا اب وہ پینے لگا تو رک گیا کہ تیجی خوف اتنے جلاد کا کہ وہ میری گردن اڑائے گا کہ مجھے در ہے کہ میں جس وقت پانی پی رہا ہوں گا کہیں وہ مجھ پہ تلوار کا بار نہ کر دے تو مجھ سے پانی نہیں پیا جائے عمر و خطاب نے فرمایا بھئی تم تسلی رکھو جب تک تم یہ پانی پی نہیں لیتے تمہیں قتل نہیں کیا جائے جب یہ الفاظ اس نے سنے وہ بھی بادشاہ تھا اس نے وہ پیالہ پانی کا زمین پر گرا دیا کہتے ہیں جناب آپ کی کمیٹمنٹ کہ جب تک آپ پانی نہیں پی لیں گے آپ کو قتل نہیں کیا جائے اب یہ پانی میں نہیں پی سکتا عجیبا اتنا بڑا دشمن اسلام کا مسلمانوں کا اتنا بڑا دشمن اور اس نے ایسی چال چلی ہیلار کیا کہ اُبن الخطاب بھی حیران ہے اب دو صورتیں تھیں یا تو اس کو کہتے کہ بھئی بکواس نہ کر اور جلاب کو اکرم دیتے نمٹا اس کو اور ایک طریقہ یہ تھا کہ جو ورڈز دے چکے تھے اس کے اوپر سٹیک عمر اللہ نے فرمایا ہاں تم نے ٹھیک کہا میری ورڈنگ یہی تھی کہ جب تک تم پانی نہیں پی لوگے تمہیں نہیں مارا جائے گا اب میں تمہارے اس جلاب کو قتل کرنے کا حکم نہیں دے سکتا اب جب آپ نے فرمایا کہ تجھے قتل کرنے کا حکم میں نہیں دیتا تو لوگ حیران کہ اتنا بڑا دشمن اگر اس کو نہ مارا گیا تو یہ تو پتہ نہیں اور اسلام کے خلاص کیا کیا ساتھ سے کرے گا عمر اللہ نے کہا ٹھیک ہے تجھے میرے ہاں کرتا جب اس نے یہ بات سنی کہنے لگا کہ آپ نے ثابت کر دیا کہ مسلمان ہر حال میں سچا ہوتا ہے میں آپ کے اس عمل سے اتنا متاثر ہوا کہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونے کا اعلان کرتا چند لمحے پہلے جن کے دل غمزرہ تھے کہ کیا بنے گا سچ جیت گیا وہ اسلام کا سپاہی بنا اتنا سمجھدار بندہ تھا کتابوں میں لکھا ہے کہ عمر امیل خطاب لانو اس سے امور خلافت میں مشورے کیا کرتے تھے مفتی لطف اللہ سوالان پوری رحمت اللہ گھر کی عورتوں کے ذات شادی میں کہیں شرکت کے لیے جا رہے ہیں رفتے میں ایک جگہ ڈاکووں نے گھیر لیا حضرت پہچان گئے کہ یہ مال سمیٹیں گے حضرت نے کہا دیکھو بھئی فردے دار عورتیں تمہیں مال چاہیے ان کی عزت خراب نہ کرو ان کو بے فردہ نہ کرو ہمارے پاس جو کچھ دیور ہے ہم سب تمہیں خود دے دیتے ہیں نیک لوگوں کی نظر میں عزت قیمتی ہوتی ہے مال کی کیا حیثیت ہوتی ہے انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ نے عورتوں سے کہا کہ جو دیور ہے سب اتار کے دے دو عورتوں نے سب اپنے زیورات اتار کے ایک رمال میں باندھ کے اس کو دے دی بھئی یہ لے جاؤ عورتوں کے قریب نہ جاؤ انہوں نے کٹھی ہمارا کام آسانی سے ہو گیا وہ گچھڑی زیورات کی لے کر چل پڑے اور حضرت نے گاڑی چلانے والے کو حکم دیا بھئی چلو تھوڑی دور آگے گئے ایک عورت کی نظر پڑی کہ چھوٹی سی بچی کی چھوٹی انگلی میں ایک چھوٹی سی انگوٹھی تھی تو اس نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت آپ نے کہا تھا کہ ہم سارا زیور تمہیں دے دیتے ہیں اور اس بچی کی چھوٹی انگلی میں یہ چھوٹی سی انگوٹھی ہے حضرت نے فرمایا ہاں روکو گاڑی رکھو آئی بچی کی انگوٹھی اترو آئی اور حضرت ڈاکووں کے پیچھے چلے ڈاکو نے دیکھا کہ وہ بندہ ہمارے پیچھے آ رہے کہنے لگے کوئی بات نہیں ہم زیادہ ہیں ہم نمٹ لیں گے کیسے آئے بھئی معاف کر دینا مجھ سے غلطی ہوئی ایک بچی کی انگلی میں چھوٹی سی انگوٹھی تھی نظر ہی نہیں آئی اس وقت میرے قول تھا کہ ہم سب دے دیں گے تو بھئی یہ بھی آپ لوگ لے لیجئے حضرت کی بات کیسا اثر ہوا سب ڈاکووں نے صوبہ کی اور حضرت کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے جھوٹ جتنا تیز بھاگے سچ ہمیشہ اسے پکڑ لیا کرتا میرے دوستو سچ کو آزما کے دیکھو یہ سب صالحین کے لیے بھی ایک نصیحت ہے اپنی زندگی میں سچ کو آزما کے دیکھیں در آہ اتنے مزے کی زندگی ہو جائے گی نا کہ آپ کو اس دنیا میں اللہ رب العزت جیسے جنت کا سکون ملتا ہے آپ کو وہ سکون ملے گا یاد رکھنا جو انسان ہمیشہ سچ بولتا ہے اللہ رب العزت اس کے اٹھے ہاتھوں کو کبھی رد نہیں کیا کرتے یہ زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلتا اس کی نکلیوی فریادے میں کیسے رد کر دوں سچ بولنے پر محنت اس لیے کتابوں میں لکھا ہے پیرانے پیر حضرت شیخ عبدالقادر جلانی احمد اللہ علیہ جب گھر سے چلنے لگے تو ان کی والدہ نے کیا نصیت کی تھی بیٹا سچ بولنا ایک ہی بات کہی تھی ایک بات نے بچے کو وہ مقام دلوایا کہ اولیاء کی گردنوں پر ان کا پاؤں رکھا گیا اس کو زندگی میں آدمائیے اہد کر لیجئے آج کے بعد جھوٹ نہیں بولنا رانگ سٹیٹمنٹ نہیں دینی شرمند کی ہوگی تو یہی کی ہوگی نا دو منٹ کی بات ہے معذرت کر لیں گے معافی مانگ لیں گے تسلیم کر لیں گے نا کی کا مسئلہ ہے نا مگر سچ کی برکتیں آپ اتنی دیکھیں گے حیران ہو جائیں تو بچے کو بتائیں کہ اس پہ کوئی کمپروائز نہیں ہم جھوٹ نہیں برداش کر سکتے آپ ہزاروں روپے کی چیز ضائع کر جیں گے برداش کریں گے بڑی سے بڑی غلطی کوئی اور کر بیٹھیں گے برداش کریں گے جھوٹ نہیں برداش کر سکتے پہلی بات بلکہ الہی وقت کاندلی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ مشہور ہے کہ ہندووں نے کہا کہ ہم یہاں مندر بنائیں گے مسلمانوں نے کہا مجھد بنائیں گے پھر مسلمانوں سے انگریج جج نے پوچھا کہ کوئی بندہ ہے جو درمیان میں گوائی دے اور معاملہ سمٹ جائے تو شاہد علیہ رحمت اللہ علیہ شگردوں میں ایک وزرگ تھے مفتی رائی باش خاندلی رحمت اللہ ان کا نام لیا گیا انہوں نے سچ کہہ دیا کہ ہندو وں کی ہے کہ مندر بنا سکتے ہیں کہ جب ان کی زمین ہے تو جو چاہیں بنائیں انگریج نے فیصلہ لکھا آج کی اس مجلس میں مسلمان تو ہار گئے مگر اسلام جیت گیا مسلمان تو ہار گئے مگر اسلام جیت گیا اور یہ ایسی بات تھی کہ اس کو سن کر وہ کافر کہنے لگے کہ جج صاحب آپ نے تو فیصلہ سنا دیا ہمارا فیصلہ بھی سن لی دیئے ہم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے ہیں اپنے ہاتھوں سے اس جگہ پر مسجد بنائے جوٹ جتنا تیز دوڑے سچ ہمیشہ اسے پکر لیا بس یہ بات سلوک تہہ کرنے پر ایک رزق حلال اور دوسرا صدق مقاب اور آج ان دونوں باتوں میں کمی کتائی کی وجہ سے روحانی طور پر ہم پیچھے ہوتے ہیں تو خیر ایک بات سچ بول اور دوسری عادت بچے کے اندر جو پیدا کرنی چاہیے وہ نماز کا احتمام نماز تو پڑھتے ہیں بچے بچپن سے اس کو نماز کا احتمام سکھانا ہے تسلیت وضو کرنا ہے پاکیدگی کا خیال رکھنا ہے وقت پہ نماز پڑھنی ہے تکبیر اولہ کے سا اگر وہ بیٹا ہے آزان کی آواز سنیں بیٹی نے پہلے نماز پڑھنی ہے کام بعد میں دیکھے جائے تو نماز کو احتمام سے پڑھنا اس کے اندر ایک فائدہ تو یہ کہ اس بچے سنجے کا بھی خیال نہیں کرے گا اور اگر نماز پڑھے گا تو کپڑوں کی پاکیدگی کا خیال رکھیں تو پاکیدگی بھی آگئی وقت کی پابندی بھی آگئی اگر بچہ باجمات تکویر اولہ سے نماز پڑھے گا تو وقت کا پابند رہے گا پتہ ہوگا امی بھی تو دوسری بات نماز کے احتمام پر محنت کی جئے اس سے راضی نہ ہو کہ نماز پڑھتا ہے نہ 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 فرق درہ سمجھنے کی کوشش فرمائیں اس سے خوش نہ ہو جائیں کہ بچی نماز پڑھتی ہے اور بچہ نماز پڑھتے نہیں نماز کا احتمام اس لئے بچے کو دیکھیں کہ جلدی جلدی نماز پڑھنا ہے تو نہیں اس پہ کمپرمائیل نہیں بچپن سے اس عمل کی اہمیت اس کے دل میں بیٹھے اس میں کوئی ہینکی فینکی نہیں چلنی مجھے نماز پر سکون ہو کر پڑھنی ہے تسلی سے پڑھ لی تو اگر آپ نماز کا احتمام اس کو سکھائیں گے تو آٹومیٹکلی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک قرب کا رشتہ اور تعلق اس بچے کا ڈیویلپ ہونا شروع جائے بچے کو بتائیے کہ بھئی آپ نے نماز تو پڑھی کس کیفیت کے ساتھ پڑھی تو جب بچپن سے یہ سنے گا کہ ابو بھی کہتے تھے کس کیفیت کے ساتھ پڑھی تو اس کو پتہ چلے گا کہ یہ بھی زندگی کا کوئی مقصد ہے آج تو اس مقصد کو ہم بھولتے ہی چلے جا رہے ہیں کہ ہم نے بھی چنانچہ گھر میں اور سے نماز پڑھ لیتی ہیں اس بات سے نیک لوگ خوش ہو جاتے ہیں جی بھی نماز پڑھتی ہے کبھی ہم نے اس سے یہ بھی پوچھا کہ کت کیفیت کے دات پڑھتی ہو ایک نماز اگر ایسی پڑھ لی نہ دو رکعت حدیث پاک میں ہے جس مندے نے دو رکعت اس طرح سے پڑھی کہ اس کے نفس میں کوئی باہر کی دنیا کا بس سا نہیں آیا غفر لہو ما رکعت پر اللہ پچھلے سب گناہ کو ما فرما دیتے تو اس پر نماز کے احتمام پر کونسنٹریٹ کی بچے کو بذو کرتے ہوئے دیکھئے صحیح کر بھی رہا ہے یا نہیں اس کی پاکیزگی کے بارے میں اس سے پوچھئے بھئی آپ کہتے استحارت کرتے اپنے جسم کی آپ حیران ہو جائیں گے بڑی بڑی عمر کے بچے وہ بس نام بناتے ہیں جی نماز پڑھ رہے ہیں اور اس کوتاہی کی وجہ سے جو نماز کی برکتیں بندے کو ملنی ہوتی ہیں وہ اس بچے کو ملنی رہی ہوتی تو نماز کا احتمام اس پہ زور دی دی استاد کلاس میں بھی بچوں کو یہ سمجھائیں ان کو حدیث سنائیں ان کو بتائیں کہ نماز صرف ظاہرداری ہی نہیں کرنی نماز کو جمع کے پڑھ رہے ہیں پرسکون کے پڑھ رہے ہیں دنیا کے خیالات سے خالی ہو کر پڑھ رہے ہیں خود بھی محنت کریں اپنے بچوں کو بھی محنت کروائیں یہی تو محنت کا میدان ہے مومن کے لئے جتنا آپ بچے کو نماز کی اہمیت پر اُبھاریں گے ایکسائٹ کریں گے بتائیں گے اتنا ہی اس کی زندگی میں اللہ تعالی کی طرف سے برکتیں ہوں گے احادیث میں جتنے فائدے نماز کے بتائے گے کسی اور عمل کے اتنا نہیں بتائے اللہ تعالی کام کے ذمہ دار ہوتے ہیں اللہ تعالی اس کو سرخ رو کرتے ہیں برکتیں دیتے ہیں رزق میں برکت اتنے فائدے کہ کوئی حد نہیں اچھا بچے کو جواب دیکھیں کہ اچھی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو انام دیا کریں بیوی کو کبھی مسلحے پہ بیٹھے دیکھیں تو بھولے پہ تعریف کر دیا کریں چونکہ ہمارے نوجوان بیویوں کی تعریف نہیں کرتے نیک بیوی ہوگی پاک دامن وفدار نکوکار ان کی زبان گنگ ہوتی دیکھو بھئی یہ جو ہوتے نا انکریجمنٹ یہ فطرت ہے بندے آپ اندازہ لگائیے کہ مچھلی کو جب سکھایا جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ تم چھلانگ لگاؤ تو مچھلی چھلانگ لگاتی ہے تو اس کے موہ میں پھر چھوٹی مچھلی ڈالتے ایک جگہ ہمیں ایکوئرم میں وہ مچھلیوں کے کرتب دیکھنے کا موقع ملا تو ٹرینر سے پھر بعد میں ایک ویسٹن آنسر ہوئے تو ہم نے یہ ایک ویسٹن پوچھا کہ تم نے یہ فٹمال لٹکایا ہوا تھا 33 فٹ ہوچا اور مچھلی کو تم نے آواز دی وہ اس کونے سے آئی اور بالکل اس کے نیچے آکے اس طرف سے نکلی کہ 33 سپورٹ اوپر جا کر اس نے بال کو کیک لگائی یاللہ اس جانور کو کیسے ٹرین کیا ہم تو بندوں کو اور انسانوں کو ٹرین نہیں کر پاتے تو جب ان سے ڈسکس کیا تو انہوں نے یہ بات کہی انہوں نے کہا جی کہ فطرت ہے ہر چیز کی کہ وہ انسینٹیو چاہتے انکریجمنٹ چاہتے ہم نے جب اس مچھلی کو شروع کیا تو یہ نہیں سنتی چی بات لیکن جب اس نے ایک دفعہ ایسا کیا ہم نے اس کے موں میں مچھلی ڈالی پھر دوبارہ کیا مچھلی ڈالی ہر دفعہ اب یہ انسینٹیو ہم نے دینا شروع کر دیا تو مچھلی کو بھی پتا چل گیا لیتے ہیں کیا ہم انسان کے بچوں سے نہیں کروا دیں بچہ بھی انسینٹیو چاہتا ہے عورت بھی انسینٹیو چاہتی آپ جائز کام میں اس کی تعریفیں کیجئے کبھی آپ گھر آئے اس کو مسلحے پہ تلاوت کرتے دیکھا تصویر پڑھتے دیکھا آپ تعریف کیجئے دل کھول کے تعریف کیجئے کہ مسلحے پہ بیٹھی تو مجھے بہت اچھی لگتی ہے آج تو دیکھ کہ میرا دل خوش ہو گیا آج میں بہت خوش ہوں آپ کو اس طرح دیکھ کے آپ دیکھئے مسلحے کے اوپر بیٹھنے کی پابند ہوتی چلی جائے تو یہی آل بچے کا جب بچے کو آپ دیکھیں کہ اچھا وضو کیا صاف رہتا ہے سچ بولتا ہے اس کو انسینٹیو دیا کریں اس کو انعام دیا کریں انعام کی مقدار کا نہیں ہوتا انعام کا لفظ ہی اللہ کا انعام ہے کہہ دو نا جی کہ میں انعام دوں گا فطرت ہے اسی سے خوشی ہو جاتی تو پہلی بات سچ بولنے کی تلقیم اور دوسری بات نماز کا احتمام اور ان کو بتائیں کہ اس پہ کوئی کمبرومائی نہیں اس پہ ہم کوئی آپ کی کمزوری برداشت نہیں کر سکتے تیسری بات بچوں کو خدمت کی اہمیت سمجھائیں کام کاج جو گھر کے کیے جاتے ہیں اس پر کیا عجر ملتا ہے ماں کی خدمت باپ کی خدمت بڑوں کی خدمت استاد کی خدمت خدمت کا جذبہ بچپن سے بچے کے دل میں ڈال دی تھی مان لیا کہ آپ ملٹائی ملینر ہیں آپ کے گھر میں کام کرنے والے ایک درجہ نوکر موجود ہیں مگر بچے کو کہیں ہو جاتے ہیں دور بھاگ کے اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے خدا ملتا ہے کیا پتہ یہ بچہ کبھی کس اللہ والے کی خدمت کرے اور اس کی اس کو دعا لگ جائے سلطان محمود غدنوی کا والد ایک سپائی تھا ایک عالم باللہ تھے اللہ والے تھے اس کو اس نے گھر پہ ٹھہرایا اور تین دن اس کی خدمت کی تو انہوں نے جاتے ہوئے اس کو دعا دے دی اللہ نے سپاہی سے اس کو فوج کا جرنیل بنا دی اور بیٹا وقت کا بادشاہ بنا اس کو بتائیے کہ معذوروں کی خدمت کی جاتی ہے بوڑوں کی خدمت کی جاتی ہے تو اس کے دل میں رحم کا مادہ پیدا ہوگا احتاط حمدر دی ہوگا اس ایک لفظ خدمت کی وجہ کے اس بچے کے اندر اچھے اخلاق آتے چلے جائیں گے جب دوسروں کی بات سنے گا جو بڑے ہیں تو پھر ماں باپ کی کیوں نہیں سنے گا آج اس کو خدمت بتائی نہیں وہ ماں باپ کی نہیں کرتے مثلا ہمیں بچپن میں ماں باپ کی خدمت کی اہمیت بتائی تو بچپن سے ٹریننگ بھی ایسی ہوئی کہ اس آجت کو یاد نہیں پڑتا کہ زندگی میں ایسا ہوا ہو کہ والدہ کھڑی ہے اور میں بیٹھا ہوں کبھی ایسا نہیں ہوا پوری زندگی ایسی گدری پہلے والدہ بیٹھے گی پھر ہم بیٹھیں ٹریننگ یہ ایسی تھی والدہ چار پائی پر بیٹھتی تھی ہم اس کے قدموں میں بیٹھتے وہ پکڑ کے بیٹھاتی تھی کہ بیٹا ادھر آؤ تب چار پائی پر بیٹھتے تھی ورنہ قدموں میں بیٹھتے ہمارے بچے چھوٹے تھے وہ دیکھتے تھے اب وہ اس طرح جا کر اپنی امی کے قدموں میں بیٹھتے ہمیں ان کو کچھ کہنا ہی نہیں پڑا انہوں نے زندگی کے ان اعمال سے ان اخلاق کو سکھا یہ خدمت سکھانی پڑتی ہے اور اس خدمت سے پھر والدین کی قیاد دعائیں ملیں ہم ان کو الفاظ میں بیان ہی نہیں کر سکھیں ماں باپ بوڑے بیوں ان کی زبان سے نکلے ہوئے کچھ الفاظ ایتھ اوقات ہوتے ہیں لاکہ ہاں قبول ہو جاتے ہیں تو خدمت کا جذبہ یہ تیسرا لفظ ہے ان کو بیٹھ کے واقعات سنائیں کہ خدمت اس طرح کی جاتی ہے اس طرح فرانے کی اس طرح یہ ہوا تاکہ بچوں کے اندر ایک شوق ہمارے ایک دوست سے توجہ سے بات سنی ہے چونکہ میں مکمل کرنا چاہ رہا ہوں وہ ایک بڑے بزرگ سے ان کے گھر میں گئے بات ذرا توجہ سے سنی گا تو جو میز بان سے ان کا ایک بیٹا تھا کوئی نو دس سال کا انہوں نے اس کے دن میں لگا دیا کہ بیٹا آپ نے اس مہمان کی صدمت کرنی ہے یہ خود بڑے نیک دیندار متقی پرہیز گار اور ایک بڑے یعنی کمپنی کے ڈاریکٹر سے اللہ نے دین بھی دیا دنیا بھی دی تھی ان کو کہنے لگے وہ بچہ ایسا سلیقہ من ہر چیز اس نے تیار کی ہوئی وقت جس سرخان لگاتا اور اس پر برطن رکھتا کھانا لاتا مجھے اس کو دیکھ کر محسوس ہوتا کہ ہاں مجھے اس کی بھی ضرورت تھی میں صبح اٹھتا تو مجھے گرم پانی ملتا بچہ ایسا سلیقہ من ہر چیز وہ تیار کر کر رکھتا کہنے لگا کہ دو دن میں اس بچے نے میرا دل مولیا میں تمنا کروں کہ کاش میرے بچے بھی ایسے خدمت گزارتے وہ آتا اور جو کام ہوتا کر کے چلا جاتا آتا کام کر کے چلا جاتا کہنے لگا میرے دل میں چیال آیا کہ آج یہ آئے گا تو میں اس سے پوچھوں گا کہ اس کو یہ باتیں سمجھائی کتنے اگلے دن وہ آیا اور اس نے ناشتہ رکھا اور ناشتہ رکھ کے جانے لگا تو کہنے لگے میں نے جلدی میں اس بچے کو کہا کہ بچہ در میری بات سنو تو وہ کھڑا ہو گیا میں ان کو بتاؤ کہ بھائی تم باپ کے بڑے بیٹے ہو تو کہنے لگے میں نے جلدی میں جب کہا کہ تم سب سے بڑے ہو تو بچہ تھوڑا سا شرمایا پیچھے کو ہٹا اور مجھے دیکھ کر مسکرا کے کہتے ہیں انکل سچی بات تو یہ ہے اللہ سب سے بڑے ہیں انکل سچی بات تو یہ ہے اللہ سب سے بڑے ہیں ہم مہن بھائیوں میں میری عمر جا جائیں ہیں تو الفاظ ہی مگر عدب اور فلیخہ ہوتا ہے تو یہ تربیت کہلاتی ہے تو تین باتیں ذہن میں رکھئے ان کو آزمالی دیئے ہمیشہ آپ اس کا اتنا فائدہ دیکھیں گے کہ آپ کہیں گے کہ ہمیں کچھ درویش نے کوئی تین ہیرے اور موطیت توفے میں دے دیئے سو سبق پڑھنے کی بجائے یہ تین باتوں کا سبق پڑھ لیجئے انشاءاللہ بچے کی تربیت ایسی ہوگی آپ کا دل خوش ہوگا بچے کو دیکھ کے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی آپ کہیں گے ربنا حبلنا من ازواجنا وزری آسینا فررت آئی اللہ تعالی جزائے خیرت آپ فرمائے ان بچوں کو جنہوں نے محنت کی اور انعام لینے سے بھی زیادہ خوشی ان کی زی ہوئی انعام تو کسی نے لینے نہیں ہوتا انعام لینے کا کیا اس کی خوشی ہوئی کہ پابندی سے اتنے بچے اور بچیاں وہ کلاس میں آتے رہے یہ بڑی اچھیومنٹ ہے اللہ تعالی اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی اور ہم آذرین کو بھی اللہ ان کی برکتوں سے محروم نہ فرمائے وآخر دعوانا ان الحمد اللہ سبحان ربی اللہ وحاب اللہ وحام صلی محمد وعلا سیدنا محمد ربنا ظلمنا انفسنا ویلن تقفر لنا وترحم لنکول من القاسرین اے مالک ہم آپ کے آج مسکین بندے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے در گزر فرما اے اللہ جتنے بچے بچیاں ہیں یہاں موجود سب کو اپنے نیک بندوں بنیوں میں شامل فرما سب کے سینوں کو علم کے نور سے منور فرما اے اللہ ان سب کو اپنی رحمتوں سے خصوصی حصہ نصیب فرما میرے دین اور دنیا کی سعادت نصیب فرما ان کو ہر مسئیبت سے محفوظ فرما ہر دکھ سے محفوظ فرما برا چاہنے والوں کی برائی سے فرما محفوظ فرما دوستوں کی اہل دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے محفوظ فرما اے اللہ ان کو بری صحبت سے محفوظ فرما میرے مولا ہماری ان دعاوں کو اپنی رحمت سے قبول فرما اے اللہ جو نیک تمنا ہیں بچوں کے دل میں ہیں ماں باپ کے دل میں ہیں اسافتہ کے دل میں سب نیک تمنا کو پورا فرما جو مانگا وہ بھی عطا فرما جو مانگنا چاہئے تھا نہیں مانگ المعین